جی بسم نوان الرحیم میرے نام زیشان رزا ہے اور میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ وقت نکالتے ہیں تو ناظرین آج کے جو ہمارا ویلوک ہوگا اس میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو بات کریں گے ہم سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ ہے اس پر بات ہوگی منحرف اراکین کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ان کا انٹریو کریں گے اور آپ کو سنوائیں گے دکھائیں گے اور جی ہم آپ کے آج ملاقات کرائیں گے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہیں وہ ہم جو پاکستانی ہیں وہ چاہے نوجوان ہوں یا بزرگ ہوں ٹیلنٹ کی جو ہے وہ ہمارے پاس کمی نہیں ہے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ پچپن سالہ محمد اقبال موجود ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے اور کیونکہ انہوں نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا دور ہے اور اس لوڈ شیڈنگ میں جو ہے وہ کچھ ایسا ایسی ٹیکنالوجی تیار کی گئی ہے یعنی آٹو ریل تیار کیا گیا ہے جس کی مدد سے ہم جو لوڈ شیڈنگ کا جو مسئلہ ہے اسے حل کر پائیں گے اور بجلی جو ہے وہ پیتا کر سکیں گے جو انرجی کرائسس پر جو ہے وہ بات ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں موسم کے حوالے سے تو موسم بہت گرم ہے اور اس حوالے سے چھٹیاں جو ہیں وہ کر دی گئی ہیں نرسری جماعت سے لے کر پانچویں جماعت تک کے طلبہ کے لیے اعلان کیا گیا ہے وہ کیا اعلان ہے اس پر بھی بات ہوگی اور وزرعظم شہباز شریف جو ہیں انہوں نے پلاسٹک سے تیار ہونے والی جو کرنسی ہے اس کی منظوری دیتی ہے تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ آئین کی جو 63 کے حوالے سے جو ہے وہ جو تشریح کی ہے سپریم کورٹ نے آج جو تاریخی فیصلہ آیا ہے اس پر سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ جو اب جو منحرف عرقین ہوں گے وہ جو ووٹ ہے وہ کاسٹ نہیں کر سکیں گے اور اس کو جو ہے وہ کنسیڈر ان کے ووٹ کو جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ ناہل ہوں گے ان کے جو ہے وہ تاہیات جو ہے وہ ناہلی ہوگی تو تاہیات ناہلی کے حوالے سے جو ہے وہ سپریم کورٹ نے واپس جو ہے وہ اس سوال کے لیے جو ہے وہ صدر مملکت جو ہیں ان کے طرف بجوا دیا ہے کہ وہ کیونکہ اختیارات اس حوالے سے ان کے پاس ہے لیکن جو تاہیات جو ناہلی کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ اس حوالے سے نہیں دیا بلکہ جو ہے وہ پارلیمان کو یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ بہتر سمجھتا ہے اور اصل یہ وقت ہے کہ اس پر کوئی قانون سازی کی جائے تاکہ اس طرح کے مستقبل میں معاملات وہ سامنے نہ آ سکیں اور یہ اچھا وقت ہے اور اس حوالے سے پارلیمنٹ ہی فیصلہ کرے گا اور کوئی بھی جو جماعت کا جو سربراہ ہے اس کے پاس اختیار ہونا چاہیے اور وہ پارلیمنٹ اس مسئلے کو دیکھے تو اس کے ساتھ بات کرتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف جو ہیں انہوں نے جو پلاسٹک کی جو کرنسی ہے نوٹوں کی جو کرنسی ہے اس پہ منظوری دے دی ہے کہ اب جو نوٹ ہیں وہ پلاسٹک کے تیار ہوں گے اور یہ جو نوٹ تیار ہوں گے وہ پاکستان میں ہی ہوں گے یعنی جو ہے وہ پاکستان میں ہی نوٹ جو ہیں وہ تیار کے جائیں گے اور پاکستان کی جو سالگیرا ہے اس کے موقع پر جو ہے یہ پلاسٹک کے جو نوٹوں کی جو کرنسی کے حوالے سے جو ہے وہ آہ منظوری دی گئی ہے اور بات کرتے ہیں گرمی کے حوالے سے کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور ایسے میں جو سٹوڈنٹس ہیں جو خاص طور پر ننے طلبہ ہیں طلبہ تالبات ہیں ان میں آہ کافی جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے موسم بہت گرم ہے تو ایسے میں جو ہے وہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسلام بات میں جو ہے وہ ہدایت جاری کر دی ہے کہ جو نیجی سکولز ہیں آہ نرسری سے لے کر چھٹی جماعت تک وہ تمام جو ہیں وہ آہ بند رہیں گے اور چھوٹیاں جو ہیں چھوٹیوں کے حوالے سے نوٹفکیشن چاری کر دیا گیا ہے ہدایت جاری کر دی گئی ہے جبکہ آہ اسلام آباد میں چھٹی جماعت سے لے کر آہ دسویں جماعت تک کے جو طلبہ ہیں آہ تو طالبات ہیں ان کے لیے جو ہے وہ صبح آٹھ بجے سے گیارہ بجے کا وقت جو ہے وہ آہ جو ہے وہ آہ کیا گیا ہے تاکہ گرمی سے بچا جا سکے ہیٹ جو ویو ہے وہ بہت زیادہ متاثر کر رہی ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ اب بات کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آہ میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں آہ پچون سالہ محمد اقبال اور یہ آہ جو ہمارے ساتھ آہ بزرگ شہری ہیں یہ اے ایس آئی بھی رہ چکے ہیں اور یہ کچھ عرصہ پہلے ہی ریٹائیڈ ہوئے ہیں اور انہوں نے آٹو ویل تیار کیا ہے جس سے جو انرجی کرائسس کے حوالے سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے ہر شخص ہی پریشان رہتا ہے لوڈ شیٹنگ کا ستایا ہوا ہے تو اس میں آہ ان سے بات کریں گے کہ ان کے پاس کیا حل ہے اور انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ آہ منسٹر آہ جو آہ وزیر انرجی اور جو آہ سائنس ہیں آہ یعنی آہ وزارت سائنس اور ٹکنالوجی کے جو وزیر ہیں ان کو جو ہے وہ آہ اس حوالے سے ان سے رابطہ بھی کیا ہے اور ان سے بات کرتے ہیں تو چلیں ناظرین اور آج کا جو یہ پروگرام ہے وہ خصوصی طور پر جو ہے وہ جگر ریسٹورنٹ کے تعاون سے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور اگر آپ یہاں پر آ کر آپ چاہتے ہیں کہ فیملی کے ساتھ جو ہے وہ آہ کھانا کھائیں اور لطف اندوز ہوں دیسی اور روایتی کھانے کھا کر تو آپ ایک دفعہ جگر ریسٹورنٹ کا رخ کریں اور یہاں پر آپ کو مزے مزے کی کھانے جو ہیں وہ ملیں گے اور جنہیں آپ کھا کر خوب جو ہے وہ انجوائے کریں گے تو ناظرین محمد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں جی تو ناظرین آج ہمارے ساتھ جو ہیں محمد اقبال موجود ہیں اور یہ آہ ایس آئی تھے لاہور پولیس میں اور کچھ عرصہ پہلے ریٹائر ہوئے ہیں ناظرین میری کوشش ہے کہ ہم جو ویلوگ کریں ڈیلی آہ روزانہ ہم آپ کو پاکستان کے ان ہیروز ان لوگوں سے ملاقات کروائیں جو سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ وہ کرتے رہتے ہیں تو ہمارے ساتھ محمد اقبال موجود ہیں محمد اقبال انہوں نے وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے یعنی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جو انرجی جو کرائسز ہیں اس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ عوام بڑی پریشان ہے ستائی ہوئی ہے لوڈ شیڈنگ سے ایسے میں انہوں نے آٹو ویل تیار کیا ہے جس کی مدد سے جو مسئلہ ہے ہمارا لوڈ شیڈنگ کا وہ حل ہوگا اور جو اس حوالے سے محمد اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے جو ہے وہ آ چینل کو ٹائم دیا اور آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو بتائیں کہ جو آپ نے یہ جو آٹو ویل تیار کیا ہے اس آٹو ویل سے کیسے ہم مسئلہ حل کر پائیں گے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بجلی پیدا ہو سکے گی اور کم خرچیں جو ہے وہ ہم کم خرچ میں آہ بجلی پیدا کر سکیں گے کم خرچ تو بہت دور کی بات ہے خرچ ہے ہی نیپ през اچھا سائنس کی حصول یہ کہتے ہیں اگلی آ نیویسی سورس اوف انرڈی آپ اسی چیز کا موپ نہیں کر سکتے ہیں لیکن میں نے ایسا weirdھوٹ carries ہر چلانے کے لیے ایک آٹو آہThere to رنٹ کیا ہے جس کے ذریعے سے وہ موو کر رہا ہے اچھا آپ کو کتنا وقت لگا کتنا افصال لگا یہ اس کو بنانے میں مجھے جو میں نے پیکٹیکل کام کیا ریٹائرمنٹ کے بعد اس سے کمیں ساڑھے پانچ سال سال لگی تو یہ آئیڈیا میرے ذہن میں آیا تقریباً دو ہزار یا دو ہزار ایک میں دو ہزار تین تقریباً دو ہزار دو ایک میں نے اس کو ہمبرک کیا پھر دو ہزار تین میں میں اسے پی سی ای آئر لاہور تاکستان کانسل آف سائیٹیٹک انڈسٹری ریسرچ لے کر گیا شبہ مکینیکل میں تو وہاں مجھے ایک ملے ملاقات ہوئی میری سینئر انجینئر سے رشید ہے مثلا بعد میں وہ وہاں پروجیکٹ منجل بھی بن گئے پتہ نہیں اب اٹیر ہو چکے ہو گئے تو انہوں نے آپ کوشش اپنی چوہے وہ جاری رکھتا ہے تو میں نے وہ ان سے بتایا کہ یہ میرے پاس آئیڈیا ہے تو کیا میں گورنمنٹ سروس ہوں میں مکمل ٹائم نہیں دے سکتا آپ انہوں نے کہا کہ ٹھیک انہوں نے میرے سے جبانی کلابی وہ جو پوچھا ہے آئیڈیا یہ کیا ہے اس کا وہ فارمولہ تو میں نے بتایا ان کو انہوں نے کہا کہ آپ پاسہ کریں ایک اپلکیشن اس پر ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ کافی آہ یعنی کہ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسا یہ نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے یعنی کیونکہ دیکھیں سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ ہے ہمارے پاس ہمارے ملک میں وہ تو بجلی کا ہے ہمارے یہ ہمارے ملک کی بات نہیں ہے یہ پورے دنیا کی بات ہے پورے دنیا میں ہے آئیرو تیل فلان یہ وہ انسیڈنٹ ہو گیا یہ یہ فلان جنگل آگی یہ ٹیل مہنگو آگیا یہ ہو گیا وہ کرونا آگیا ٹیل وہ ایسے مسئلہ چھوٹی چھوٹی بات تو دو ملکوں آپ پاس میں ٹکرا ہو جائے تو ٹیل مہنگو ہو جائے اور پھر یہ خزانہ زخیرہ آتا تکم ہوتا جا رہا ہے ہماری ویڈیو ہمارے جو آفیشلز ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے آپ حکومت کو مدد کر سکتے ہیں اس آٹو بھی جو آپ نے تیار کیا ہے وہ بھی سار ساتھ ہم کوٹیج جو ہے وہ دکھا رہے ہیں ہم نے ناظرین کو تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ کس طرح سے اس کی اس کی اسے آپ مطلب استعمال میں لاکر جو بجلی ہے وہ پیدا کی رہا سکتے ہیں یہ ہمارے پاس صورت سے ایک آٹو ہے کہ اس سادس کے سونے اس کے آرہا ہے 24 آور چلا نہ تو اس کو پانی کی ضرت ہے کہ پانی ہوگا تو یہ چلے گا نہ اس کو گیس کی ضرت ہے نہ اس پر پیٹرول کی ضرت ہے نہ اس کو اینی فیوال کسی سرول کی ضررت نہیں ہے نہ اس کو سورج کی روچنی کی ضرت ہے نہ اس کو کسی ہوا کی ضررت ہے یہ دن ہو جو رات ہے اور دیرہ ہو جو روچنی یہ چلتا رہے گا اور اس سے مجھری پیدا ہوگا آہ جی اب جی اس کے آگے جنریٹر لگا کرے گا آگے جنریٹر لگا کرے گا آپ اس کے جنریٹر لگا کرے گا تو اس سے جس جس ہمیں مجھلی چاہیے ہوگی اس کے مطابق ہم اس کو کھوڑا بڑا کر سکتے ہیں اور یہاں تک بھی میرا جو اگلا مارڈل ہے نا جو ایک دیل ہے وہ کتنی مجھلی جو ہے وہ پیدا کرے گا اس کو تو یہ جو ماہرین ہے جو انجینی ارام وہ اس کی ہارس پاور نکالیں گے ہارس پاور کی مطابق ان کو جو چاہیے کہ میرے پاس ایسی چیز آگئی ہے آدمے کہ جو آٹو سورس آف انرگی ہے جی بلکل ہمارے ساتھ جو ہے محمد اقبال موجود تھے اور ان سے ہم نے بات کی اور اس حوالے سے جو ہے ہم چاہتے تھے کہ اپنی ویلوگ میں ان کو بلائیں اور دیکھیں کہ یہ وہ ہمارے بدل شہری ہیں پاکستانی جنہوں نے جو ہے وہ وہ کام کر دکھایا جو ممکن نہیں ہوتا ہے آٹو بھیل تیار کیا ہے اس سے بھلی پیدا ہوگی اور انہوں نے جو ہے وہ حکومت سے رابطہ بھی کیا ہے تاکہ اس پہ جو ماہرین ہیں وہ ان کے پاس پہنچے ہیں انہوں نے گھر میں یہ بھیل تیار کر رکھا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ انہیں مدد دی جائے حکومت ان کو سپورٹ کرے اس کام میں تاکہ یہ انرڈی کرائسس میں حکومت کی مدد کر سکیں تو ناظرین فیل وقت کے لیے مجھے اجازت ہیں اور ناظرین ایک بار میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں روایتی اور دیسی کھانے کھانا تو ایک بار آپ لازمی یہاں پر آئیں جگر ایسٹوریٹ پر جہاں پر آپ کو چوہیں وہ پاکستانی اور چائنیز کھانے ملیں گے اور یہاں آپ دوستوں اور فیملیز کے ہاں رک کے ساتھ چوہیں وہ یہاں پر رک کریں اور مل بیٹھ کے گپ شپ بھی کریں اور لازیز کھانے کھا کر ردھ بند ہو جائیں اللہ حافظ